بات کریں گے کچھ معاشی صورتحال کی تو آئی ایم ایف نان آن کرتے کرتے آخر مان ہی گیا حکومت نے طوام پیش کی شرائط پوری کر دی ہیں اور آئی ایم ایف نے کرس پرگرام بحالی کرنے کی یقین دہانی کرا دی اور اطلاعات یہ ہے کہ رواہ ہفتے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورٹ کا اجلاس ہونا ہے جس میں پاکستان کو ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کرس کی منظوری دیا جانے کا بھی امکان ہے آئی ایم ایف کی ایک اندہانی جو اگر ہیلپ کرے گی ہماری ملکی معیشت کے لیے تو آرزی طور پر اگر کہا جائے تو ایک تازہ ہوا کا جھونکہ تو ثابت ہوئی ہے کیونکہ گزشتہ روزہ گھم روپے کی قدر کی بات کریں اس میں ریکارڈ بہتری دیکھی گئی ہے ابھی بہتری ہوئی ہے جبکہ ڈالر کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی نیچے گرائے اور اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹڈ بتائیں گے اس کے ساتھ سٹاک مارکٹ کی صورتحال میں بھی تیزی آئی ہے جبکہ کاروبار میں نو سو پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو درامداد ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور پچھلے ماہ سے جو تجارتی خسارہ ہے وہ پینتیس فیصد کم ہوا ہے اب اس ساری سیچوئیشن میں روپے اور ڈالر کی قدر میں کتنا استقام آئے گا یہ تو آنے والے چند دنوں میں اس کا تائین ہوگا لیکن اوورال ایک اچھی پیشرفت ہے یہ اچھی پیشرفت ہے اور تازہ ترین جو خبریں آ رہی ہیں اس میں فور آپ نے نائن پوائنٹس کل کا بھی بتایا اور آج کا جو ہے یہ چار سو چھوٹر پوائنٹس آج بھی جب کاروبار مارکٹ کھلی ہے تو اس میں بہتری آئی ہے اور تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق انٹر بینک میں دو روپے اکسٹھ پیسے ڈالر جو ہے وہ روپےہ تگڑا ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں اور اب جو موجودہ قیمت ہے وہ دو سو چھبیس روپے اور کچھ اوپن مارکٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پانچ روپے تک کا فرق آج پڑا ہے لیکن اوہیس لی جو جو یہ ڈیولپنٹ ہوگی آپ کو اپنے بولٹنز میں بھی اور ساتھ ساتھ ہم آگاہ کرتے رہیں گے فلوکٹ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومی کے حوالے سے مسترد نام ہے ہماری مارکٹ کا ایک شاید دنیا بھر میں ہی مارکٹ اس کا ہوتا ہے کہ وہ سپیکولیشن پہ چلتی ہے لیکن ہماری مارکٹ میں جب بہتری آتی ہے تو ہم زیادہ سپیکولیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے ہم انسٹینٹی کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں اس کمپیر ٹو سٹینٹی مجھے لگتا ہے کہ بینگ اس طرح کی اکانومی جہاں پہ انسٹینٹی بہت زیادہ ہے وہاں پہ پہ سروائیول کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں یہ جو موجودہ بہتری آئی ہے آپ اس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں اور اس کو کتنا بہتر سمجھتے ہیں اور اس کے لیے پھر خیالات میں پولیسیز میں سٹینٹی کتنی امپورٹنٹ ہے آگے بھڑھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اٹھوال دیکھیں جیسے کہ ہم نے ہمیشہ آپس میں بات کی ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ کلیدی ہیں شورٹ رن میں اس وقت پاکستان میں اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں جو جو روپی میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے اس ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ آئی ایم ایف فروری سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ واپس ساتھوہاں ریویو کمکلیٹ کریں ہم نہیں کر پا رہے تھے تو ایک انسرٹنٹی کریٹ ہوئی کچھ انسرٹنٹی کی بنیادی وجہ آپ بھی ہوتی ہے ایک تو سینٹیمنٹ کی وجہ ہے بات لیٹس ایک بنیادی وجہ یہ تھی اب جب ہو گیا ایک سٹاف لیول اگریمنٹ تو پھر بھی ہم انتظار کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف شوٹ کمنٹ سے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ آئی ایم ایف شوٹ کمنٹ سے تو انہوں نے یہ پرسوں رات کو ایک سٹیٹمنٹ دے دی پر یاد رکھے کہ یہ بھی ابھی اس کو سخت لفظ ہے پر once the financing from سعودی ریبیا مینلی ایس کمپلیٹڈ وچہ ایم ہوپنگ کہ کل شام تک وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے کی تو ایک انسرٹنٹی یہاں پر رموو ہوئی دوسری انسرٹنٹی یہ کریٹ ہو گئی تھی کہ ایمپورٹ جو تھی وہ اس سطح پر چل رہی تھی سپیشلی اس ایمپورٹ کی جس کی میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرم میں بات کی ہے کانزرویشن کیجے اس کو کم کیجے وہ ہے اوئل ایمپورٹ کی اوئل ایمپورٹ جو تھی وہ تین بلین ڈالر کے قریب جون میں ہو گئی اور آپ یقین کریں کہ یہ بڑی تشویشناک تھی اور میں بہت زیادہ فکر مند تھا اس بارے میں جولائے میں وہ کچھ کم ہوئی جیسے ہی وہ کم ہوئی ان کی جو ایل سیز کا پریشر ہے وہ جیسے ہی ریموو ہوا تو ساری مارکٹ نے پوزیٹیو لی اس کو بھی لیا یعنی کہ ایمپورٹ کم ہوئی ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ایمپورٹ تو ہو رہی ہے پر ایمپورٹ نے اس کو ہولڈ کر دیا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہوئی بینک پیے کرتے ہیں کمپنیز بھی ایکسچینج کیے کرتی ہیں ریمیٹر ایز اپرسن اگر میں باہر رہتا ہوں تو میں بھی یوں ہی کروں گا کہ میں آج ریمیٹنس نہیں بے جگہا یہ بھی ساری چیزیں جو ہے اب ریسیڈ کر گئی ہیں آئی ایم ایف کی طرف چا رہی ہیں ایمپورٹ کچھ کم ہو رہی ہیں ایکسپورٹرز نے اپنی وہ کر دی ہے اور ایک چیز جس کی ہم اور بات کرنے سے یہ تو ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو ورسٹ آن دے روپی تھا اس اوور بٹ سٹل دو چیزیں ہمیشہ ایم ایف کمپلیٹ ہونا لیٹ آگست میں ضروری ہے بوڑ کی سرٹیفیکیشن اور دوسری چیز کہ کانزیویشن کرتے چلے جائیں گے میں نے آپ سے کانزیویشن کی بات کی جس شیئر سم گوڈ نیوز جو اوکاک کا ڈیٹا ہے وہ شو کرتا ہے کہ جولائے میں جو ہماری آئل کنزمشن ہے وہ خاتر خات ڈراپ کر گئی ہے اچھا so that is good news because of the high prices that's you know اب تو آپ تو دونوں خود ہی پروگرام کر لیا کریں ہماری تو ضرورت ہی آپ نے ختم کر دیا پڑ پڑ کے آپ آپ سے سیکھ سیکھ کے آپ سے ازہان آ جاتے ہیں تو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے چلے thank you very much ایک تو یہ آپ نے کچھ پوزیتیویشن بیسے you've been always positive so یہ بڑی اچھی بات یہ سب سے بیسٹ بات ہے روکر راکھائن کی کہ کچھ پوزیتیویٹی ہمیں بتا دیتے ہیں that's good کیونکہ اس ساری سیچویشن میں میں positive energy اور اچھی خبریں ملنا بڑا ضروری رہی ہے روکر خاکان obviously آپ نے خود بھی کہا کہ یہ آئی ایم پروگرام میں جانا ہمارے لیے بڑا important ہے کیونکہ اگر ہمیں گائی کی بھی بات کریں تو چودہ سال کے اگر ہم کپارٹلیو دیکھیں تو پچیس فیصد تک پہنچی اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اس میں ہماری جو اس کا اثرات پہنچنا جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ابھی اس میں بھی ٹائم لگے گا جب جس کی تمام جار ہم اس پروگرام کے اندر دوبارہ سے ہمیں چیزیں آئیں گی تو obviously جب پبلک پر اس کا امپیکٹ آئے گا it will take some time what do you think کہ اس کے بعد مفتای سمائل صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری آپ آسکستاتی ہے تو دیگر جو دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی ہمیں کچھ کرزہ مل جائے گا یہ اس کے لئے آپ کتنے ہوففل ہیں آپ بہت اچھی بات آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے ایک اشاریہ ایک ساتھ ارب ڈالر ہمیں آ جائیں گے once board ہو جائے یہ پیسے بہت importance رکھتے ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو stamp of approval ہے جو وہ کام کرتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ کیا ہے friendly countries سے ہمیں پیسے آنے ہیں ہمیں multilaterals multilaterals کیا ہیں adb world bank itfc idb یہ جو سارے ادارے ہیں ان سے ہمیں پیسے آنے ہیں کس صورت میں جیسے ہمارا کوئی project چل رہا ہے کہ جیسے road بن رہی ہے جیسے infrastructure بن رہا ہے ڈام بن رہا ہے اس کی project financing تیز ہو جاتی ہے کچھ ایک پروگرام financing ہوتی ہے اس کا مطلب جو ساڑھے آٹھ ڈالر ڈالر جو سارٹنٹی کی بات ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اس سے تب ہی آئیں گے کہ میں یہ دیکھوں کہ اس ملک میں ساڑھے آٹھ ڈالر کی بجائے دس ڈالر 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 ہماری کمیرشل فنانسیم ہے وہ آنی چاہیے اور پھر ہمیں یہ آخر میں جو ہمارے ہم اپنے جو بانڈز فلوٹ کرتے ہیں بانڈز سے سمپل مطلب یہ ہے ایک آپ کے والدین بھی خریدتے ہوں گے میرے والدین نے تو ساری زندگی حکومت میں انویسٹ کیا ہے ناشنل سیونگ سکیمز میں رائٹ تو آپ سمجھے کہ ایک ناشنل سیونگ سکیمز ہے جس میں میرے والد لوکلی انویسٹ کر رہے ہیں اسی طرح بڑا انویسٹر ہے انٹرنیشنلی یو یورو بانڈ میں انویسٹ کر رہا ہے پاکستانی ہے سو ہم وہ بھی فلوٹ کر پائیں گے سو یہ ساری چیزیں ہی کٹھی ہونی ہیں پر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نظر اس چیز پہ رکھنی ہے کہ امپورٹ کو ہم نے کرب کرتے چلے جانا ہے تھرہو کانزرویشن اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے اور شروع میں بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ انہوں نے انہوں نے کہا کہ ایک بریدر مل گیا ہے اس کو یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف بریدر ہے پاکستان کے قلیدی مسائل وہیں پہ کھڑے ہیں اور ان کو سالف کرنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے چھیک ہے اید دی اینڈ یہ جو ایک پاکستان کا شری لنکا سے کمپیرزن ہم کر رہے تھے ہم سے مراد بہت سارے یہ بات ہو رہی تھی اور ڈیفالٹ کے خطرے منڈلا رہے تھے ہم اس سیچویشن سے فور دی ٹائم بینگ نکل گئے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے ہم اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اگست میں کمپلیٹ کرتے ہوئے ریزرف کو بلٹ کرتے ہوئے اگلے تین سے چھے ماہ کے لیے ایک کم کمپل پوزیشن میں آ جائیں گے اور اگر ہم وہ سٹیپس لیتے چلے جائیں گے جو ٹاف سٹیپس ہیں تو ہم پھر ایک سٹیبیلٹی جو ہے دیکھیں گے پر یاد رکھئے ایف آئی ٹوینٹی ٹری جو ہے جو اگلے ایک سال ہے یہ دنیا کی معیشت کے لیے بہت مشکل ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی مشکل رہے گا ڈاک ساب تینکیو بہی مارکیا